اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈے وی آر گوئنگ سٹارٹ آر نیو لیکچر ریگارڈنگ ڈیپرنس بیٹوین سٹل اینڈ یٹ آج ہمارا بہت سا بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے سٹل اور یٹ کیا ہے سٹل اور یٹ کے بیسک ڈیپرنس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بیسکلی تو دونوں کی معنی ہے جیسی نظر آتی ہے لیکن اس میں توڑا ڈیپرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم سٹل کی طرف پڑھیں گے سٹل کیا ہے سٹل سٹل is used when something is in process ٹھیک ہے سٹل کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے جب کوئی کام پروسیس میں ہو ایکشن میں ہو ٹھیک ہے وہ کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں سٹل استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اب ایک example کے طرف دیکھو ای اسٹل رائٹنگ آلیٹر ٹھیک ہے وہ ابھی بھی خط لکھ رہا ہے یہ آپ اور آپ دیکھ رہو کہ رائٹنگ آلیٹر یعنی وہ ابھی بھی کام پروسیس میں ہوتا ہے ابھی بھی کام ایکشن میں ہے ٹھیک ہے she is still painting the wall ٹھیک ہے ابھی آپ پر دیکھو she is still painting the wall کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی دیوال رنگ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کام جو ہے وہ ابھی بھی پروسیس میں ابھی بھی ایکشن میں ہے ٹھیک ہے کام جاری ہے اس لئے اس کے لئے اس کے ساتھ ہم کیا استعمال کرتے ہیں still استعمال کرتے ہیں they are still taking break past ٹھیک ہے وہ ابھی بھی ناشتہ کر رہا ہے it means the work is in action the work is in process یعنی کام جاری ہے فروسیس میں ہے ایکشن میں اس کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں still استعمال کرتے ہیں yet کو اردو میں کہتے ہیں ابھی تک ٹھیک ہے نوٹ کیا ہے yet is used when something is not in action ھیکشن ٹھیک ہے yet کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے yet کا مطلب ہے جب کوئی کام ایکشن میں نہیں ہو جب کوئی کام پروسیس میں نہیں ہو ٹھیک ہے مثلاً basically difference تو بھی یہی ہے yet اور still کے درمیان کہ still ان کاموں کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں جب کوئی کام ایکشن میں ہو کوئی کام پروسیس میں ہو اس کے ساتھ ہم still استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے sentence میں اور yet ہم ان کے لئے استعمال کرتے ہیں جب کوئی کام پروسیس میں نہیں ہو ٹھیک ہے like she has not slipped yet ٹھیک ہے وہ ابھی تک سویا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ایکشن میں نہیں ہے ٹھیک ہے پروسیس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کو اس کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں still yet استعمال کرتے ہیں sorry he has not taken yet ٹھیک ہے اس نے ابھی تک چاہی نہیں پیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ابھی تک پروسیس میں نہیں ہے ٹھیک ہے کام بالکل stagnant ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کے ساتھ ہم کیا استعمال کرتے ہیں ید استعمال کرتے ہیں آہ سڑی گینٹ ہو یعنی وہ بلکل پروسیس میں نہیں ہوں اس کے لیے میٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ جاری نہیں ہو وہ اسی وقت پر سٹاپ ہو ٹھیک ہے السلام